جی ابھی ہم question number 1 کا third part start کرتے ہیں third part بھی ایک easy part ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 over 2 bracket x minus 1 over 6 plus 2 over 3 equal to 5 over 6 plus 1 over 3 bracket 1 over 2 minus 3x آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس terms equation given ہے equation کو ہم نے solve کرنے کے لیے سب سے پہلے brackets کو solve کرنا ہے اور bracket کو ہم کچھ حصتہ solve کریں گے کہ یہ جو 1 over 2 ہے اس کو ہم نے multiply کرنا ہے اور دونوں numbers سے multiply کرنا ہے bracket کے اندر دو numbers موجود ہیں دو terms ہیں دونوں terms کو multiply کریں گے آپ ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ جب آپ fraction میں multiplication کرتے ہیں تو numerator کو numerator سے اور denominator کو denominator سے multiply کرتے ہیں سہولت کے لیے ہم یہاں x کے نیچے 1 لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے کہ ہم نے کیسے multiply کرنا ہے one x over two ones are two minus one ones are one اور two six are twelve plus two over three کو ہم اسی طرح لکھیں گے اور یہ یار رکھیں کہ two over three کے ساتھ one over two کو multiply نہیں کرنا کیونکہ bracket یہاں close ہو رہی ہے اور یہ one over two just ان دو numbers کے ساتھ multiply ہونا ہے two over three کو ہم نے solve کر as it is نیچے اتارنا ہے اسی طرح next equal to five over six plus اب یہاں پھر one over three bracket میں باہر ہے multiply ہوگا اندر دونوں numbers کے ساتھ یہاں بھی ہم three over three x over one لکھ لیتے ہیں تاکہ multiplication میں آسانی رہے یاد اکھیں کہ numerator کو numerator سے multiply کرنا ہے denominator کو denominator سے multiply کرنا ہے one one's are one three two's are six minus three x over three اب ہمیں denominator denominator کو remove کرنا ہے denominator ہمارے پاس two ہے twelve ہے three ہے six ہے six ہے three ہے تمام terms کے denominator کو دیکھنا ہے آپ نے اور آپ نے ان کا lcm لینا ہے lcm لینے کے لیے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ oral بھی lcm لے سکتے ہیں اور lcm لینے کے لیے آپ side پر factors بنا کر بھی lcm لے سکتے ہیں multiplying by lcm 12 ان ساروں کا lcm 12 ہوگا کیونکہ یہاں two ہے 12 ہے c three ہے six ہے six ہے اور three ہے ان ساروں کا جو least common multiple بنتا ہے وہ 12 بنتا ہے ہم نے 12 کے ساتھ سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے چھے ٹارمز ہیں چھے ٹارمز کو ساروں کو ہم نے 12 سے ملٹیپلائی کرنا ہے 12 ملٹیپلائی بے 1 over 12 plus 12 ملٹیپلائی بے 2 over 3 equal to 12 ملٹیپلائی بے 5 over 6 plus 12 ملٹیپلائی بے 1 over 6 minus 12 ملٹیپلائی بے 3 x over 3 اس کے بعد ہم نے multiplication کے بعد ہم نے اس کو cancel کرنا ہے جو denominator یہاں cancel ہو رہا ہے اس کو ہم cancel کریں گے جیسے یہ 2 6 0 12 6 x آ گیا minus 12 1 0 1 1 0 1 آ گیا plus 3 4 0 4 2 0 8 ہو گیا equal to 6 2 0 2 5 0 10 plus 6 2 0 2 1 0 2 minus 3 4 0 4 3 0 12 x اب ہمیں یہاں like terms کو پہلے solve کرنا ہے 6 x اور یہاں دیکھ رہے ہیں ہم 8 اور 1 like terms ہیں یہ x والی term ہے اور یہ بغیر x کے ساتھ term ہے یعنی constant term ہے ان دونوں کو solve کریں گے 8 plus والی رقم بڑی ہے minus والی رقم چھوٹی ہے تو ہمارے پاس 7 آئے گا equal to 10 plus 2 یہ ہمارے پاس 12 ہو گئے minus 12 x x اب ہم نے like terms کو ایک سائیڈ پہ کرنا ہے جیسے یہ 6 x اور یہ 12 x like terms ہیں ان کو سیم سائیڈ پر لے کر آنا ہے 6 x اور یہ 12 x minus کا ہے جب equal کے ادھر shift ہوگا تو ہم اسے 12 x plus 12 x لکھیں گے 12 اور یہ یہاں plus 7 ہے جب ہم اس کو shift کریں گے وہاں لے کر جائیں گے تو minus 7 اسی طرح ہم نے ان دونوں کو solve کرنا ہے 6 x plus 12 x 18 x ہو گیا اور 12 میں سے 7 subtract کر دی ہم نے تو 5 بچ گیا ہمارے پاس 18 یہاں x کے زیاد multiply ہو رہا ہے جب وہاں جائے گا تو 18 divide ہوگا 5 over 18 x کی value ہمارے پاس 5 over 18 نکل آئی تو ہم اسے solution set میں لکھیں گے 5 over 18 set کی brackets بنائیں گے اور set کی brackets کے اندر constant number جو ہمارے x کی value نکلی ہے اس کو ہم لکھ دیں گے thank you ہمارے پاس